موسیقی تو یہ میں ابھی رکھتی ہوں اور میں آپ کو ذرا دکھاتی ہوں کہ میرے گھر میں کپڑے کتنے بکھرے میں ہیں اچھا جی میں آپ کو سب سے پہلے دکھاتی ہوں ڈرائنگ روم کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے سارے کپڑے پھیلے میں ہیں اور یہ میں نے نا واش کیے تھے اس کے بعد یہاں پہ موسم کا اعتبار نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے ڈال دیئے تھے اور لائٹس ابھی میں نے آف کیوئے ہیں بس ایک لیمپ ہی آن ہے اور ان کو میں ابھی اٹھاتی ہوں تیہ کرتی ہوں تو یہ ابھی میں نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے اپنا اور اس کے بعد جو گیسٹ روم ہے وہاں پہ بھی کپڑے سارے پھیلے میں ہیں تو ان کو بھی سارا سمیٹنا ہے تیہ کرنا ہے اور ایک اور چیز آج میں نے اس کے بعد کپڑے بھی واش کرنے ہیں اور شوز بھی واش کرنے ہیں تو آج کافی سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں جلدی جلدی سے موسیقی یہاں والے کپڑے میں سارے تہہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں روم والے بھی تہہ کروں گی یہاں پہنا آج کل دھوپ بلکل نہیں نکلتی ہے یا بہت ہی کام نکلتی ہے تو کبھی کسی دن نکل آئے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سے پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ کام بھی کرلوں وہ کام بھی کرلوں اور آج میں نے شوز بھی واش کرنے تھے آپ دیکھیں دھوپ تھوڑی دیر نکل آئی تھی تھوڑی دیر ہی نکلی تھی اس کے بعد پھر چلی گئی تھی تو یہاں پہ جو ہے وہ اسی طرح کا آج کل موسم ہے تو میں نے پھر دونوں مشینز لگا دی ہیں چھوٹی والی بھی لگا دی ہے کیونکہ کچھ میرے نئے کپڑے تھے اور چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں اور آٹو واش میں میں دوسرے کپڑے جو ہے وہ جلدی سے واش کر رہی ہوں تو میں نے سوچا میں دونوں لگا دیتی ہوں تاکہ کاؤن جو ہے وہ جلدی سے میرا کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے شوز واش کرنے ہے تو میں شوز بھی اپنے واش کر لوں گی موسیقی سارے جو کپڑے ہیں ان کو تیہ کر رہی ہوں اور میں ڈیلی ولوگنگ کرتی ہوں لائف سٹائل کی ولوگنگ کرتی ہوں ولوگنگ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہے تو میں اسی طرح کی کرتی ہوں جو میری روٹین ہوتی ہے اور گھر میں سب کی روٹین سیم ہی ہوتی ہے تھوڑا بہت کچھ ڈیفرنس ہوتا ہوگا ادر وائز تو ساری ہاؤس وائفز جو ہیں سب کا آگے پیچھے سیم ہی ہوتا ہے تو میری بھی اسی طرح لائف ہے سیمپل سی لائف ہے سیمپل سی روٹین ہے لیکن آپ سب کو اچھی لگتی ہے تو تھینک یو سو مچ آپ اتنا پیار دیتے ہو کل کے ولوگ میں بھی مجھے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا پیار ملا تھا اتنی تعریف کی تھی اتنی زیادہ آپ لوگوں نے دعائیں دی تھی تو تھینک یو آپ میری فیملی ہو اور آپ سب کے تمام الفاظ تمام تعریفیں دعائیں میرے لئے بہت مائنی رکھتی ہیں تو اسی طرح میرے ساتھ رہیے گا اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے مجھے بھی بہت موٹیویشن ملتی ہے کپڑے سارے میں نے کبرٹس وغیرہ میں رکھ دی ہیں اور اس کے بعد میں اب کباب لے رہی ہوں اس کے ساتھ چائے لے رہی ہوں کیونکہ آج کل سردیاں آ گئی ہیں تو اس ٹائم میرا دوپہر ہی ہوتی ہے دو تین بچ جاتے ہیں تو لنچ وغیرہ کبھی لیتی ہوں کبھی ایسا نہیں لیتی لیکن ہلکہ پھلکہ تو ضرور لیتی ہوں کیونکہ سارا دن کام کرتے ہوئے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے بوک بھی لگ رہی ہوتی اور چائے پینے کو آج کل بہت دل چاہتا ہے تو اس لیے پھر اس ٹائم میں بنا لیتی ہوں تھوڑا بہت کچھ اور میں نے شامی کباب بنائے ہیں جو اس دن میں نے آپ سے ریسپی شیئر کی تھی بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں بہت اچھے بنے ہیں اور ہزبین کو بھی بہت اچھے لگے ہیں وہ بھی کافی تعریف کر رہے تھے اور یہ اس طرح اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ میں بغیر آئل کے ان کو بناتی ہوں انڈا وغیرہ کچھ نہیں لگاتی کیونکہ وہ میں پہلے ہی ڈال دیتی ہوں ہاں جب ہزبین کے لیے بناتی ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے میں اس میں آئل بھی ڈال لیتی ہوں ایکس بھی ڈال لیتی ہوں لیکن اپنے لیے میں موسٹلی اسی طرح بناتی ہوں اور اس کے ساتھ نا میں نے ایک اور کام بھی کیا کہ پودینہ جو ہے وہ واش کر کے میں نے سٹینر میں رکھ دیا تھا اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا ڈرائے ہوا ہے تو اس کو میں نے پلیٹ میں ڈال دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ذرا اور ڈرائے ہو جائے گا ابھی میں اس پہ کچھ بھی نہیں ڈال رہی ہوں نہ ڈھک رہی ہوں تاکہ ہوا میں یہ ڈرائے ہو جائے گرمیوں میں فین وغیرہ چلتا تھا ذرا جلدی ہو جاتا تھا اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ دیر سٹینر میں رکھیں تو یہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے پھیلا کے ابھی یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اوپر کچھ ڈھک کے رکھ دوں گی ایک دو دن یہاں رکھوں گی اس کے بعد اس کو پھر مایکرو ویو میں ایک دو منٹ کے لے کر کے اور پھر بوٹل بھر دوں گی اور کپڑے ماشاءاللہ سارے واش ہو گئے ہیں شوز بھی واش ہو گئے ہیں مشین میں نے ابھی دونوں جو ہیں وہ صاف کر کے رکھی ہیں کیونکہ ان کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے تو آلموسٹ بس یہ میرے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دھوپ بھی چلی گئی تھی یہی تھوڑی دیری نکلی تھی ابھی شام کا ٹائم ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ شاید میں سارا دن چائے پیتی ہوں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں ایسی بات نہیں ہے ایکچولی میں بزی بہت زیادہ تھی بھر کے کاموں میں آپ کو پتا انسان بزی ہو جاتا ہے تو میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا اور ابھی میں بیٹھی ہوں تھوڑا سا فری ہوئی ہوں ریلیکس ہوئی ہوں تو اب میں نے سوچا کہ چلیں اب میں جو ہے وہ کیمرہ آن کرتی ہوں آپ سے باتیں کرتی ہوں اب میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی ذرا ریلیکس ہوں گی ریسٹ کروں گی اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کروں گی میرا ریسٹ کرنا اور ریلیکس ہونے یہی ہوتا ہے کہ جو بھی مجھے فری ٹائم ملتا ہے میں اس میں اپنا کام کمپلیٹ کرتی ہوں جو بھی میرا ایڈیٹنگ کا یوٹیوب کا جو بھی ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جی میرا فری ٹائم تو الحمدللہ کام اس طرح سے منیج ہو جاتے ہیں اور سارا دن ہی کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے اور بس کام میں نے کمپلیٹ کر دیا ویڈیو میں نے اپنی ایڈیٹ کر کے لگا دی ہے اپلوڈ ہونے کے لیے ساتھ ساتھ میں دوسرے ولوگز بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں اپنے ولوگز بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں تو یہ تو آپ سے ہمیشہ میں شیئر کرتی ہوں اس ٹائم پہ کچن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم اچھا گزر جاتا ہے میں برطن بھی واش کرتی تھی تو یہ لگا دیتی تھی کچھ نہ کچھ ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی اور اس ٹائم پہ بھی میں اکثر ایسے کرتی ہوں تو میں بھی کھانا بنا رہی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں ویجیٹیبل پلاؤ میں بہت ہی کم بناتی ہوں اپنے لیے بنا لیتی ہوں لیکن ویسے کم اس لئے بناتی ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ شوک سے نہیں کھاتے ہیں اور مجھے آلو والا پلاؤ آلو والے رائس بہت اچھے لگتے ہیں سکول کے زمانے سے بھی جب میں ہوتی تھی تو جب میں نے سیکھی تھی کوکنگ کرنا اور شوک تھا مجھے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے بناتی تھی مجھے بہت اچھے لگتے تھے تو اب شادی کے بعد یہ ہے کہ میرے ہزبنڈ شوک سے نہیں کھاتے ہیں یہ والے رائس بھی پسند ہیں آلو بھی پسند ہیں آلو والے رائس بہتنی کیوں نہیں اچھے لگتے تو اب میں نا آج یہ سوچ رہی تھی کہ آج میں لازمی بناوں گی اور تھوڑا سا سالن بھی رکھا ہوا تھا کباب بنا لوں گی رائتہ بنا لوں گی تو اس طرح سے جو ہے گزارہ ہو جائے گا مطلب وہ ان کا گزارہ ہو جائے گا میرا تو خیر بہت دل چاہ رہا تھا اور پلاؤ میں سمپل جیسے بنتا ہے میں نے پیاس ڈالے ہیں اس میں ادرک لیسن کا ایک کیوب ڈال لیتی ہوں یا پھر میں ثابت ڈال لیتی ہوں اور اس کے بعد جب میں پلاؤ بناتی ہوں اس میں میں گرم مسالہ بھی ثابت زیادہ ڈالتی ہوں پیسا ہوا تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں اور زیرہ کالا زیرہ میں ہمیشہ ڈالتی ہوں پلاؤ میں مجھے کالا زیرہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہری مرچے میں ڈالوں گی دم میں یا بعد میں شروع میں میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ پہلے ڈالتی تھی اس طرح سے لگن پھر جب میرے ہزبنڈ بیمار ہوا تھے لاسٹ یئر تو ڈاکٹر نے منع کیا تھا اس وجہ سے اب میں شروع میں نہیں ڈالتی ہوں اب میں اینڈ میں ڈال دیتی ہوں بیچ میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ ہے کہ خوشبو بھی آ جائے اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے لگن بہت زیادہ تیزی نہ آئے کھانے میں اور ویسے بھی مجھے تھوڑی سی اس طرح کی اچھی تو لگتی ہیں اور اب زیادہ کیئر کرنے لگی ہوں اور جو ویجیٹیبلز ہیں نا وہ میں ہمیشہ فریز کر کے رکھتی ہوں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کر چکی ہوں میں پیکٹس بنا کے فریز کر لیتی ہوں کیونکہ اکثر دوپہر میں بھی میں اپنے لیے اس طرح کی کوئی چیز بنا لیتی ہوں اور آج میں نے سوچا کہ چلوں میں اس میں بھی یہی ڈال لیتی ہوں یہ میں ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کمینگ ڈیز میں سوچ رہی ہوں بس چینل کا ویٹ کر رہی ہوں کہ فائنل اس کا کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ڈیمانڈ جن کی بہت زیادہ آ رہی ہے جن ویڈیوز کی ان کو میں تھوڑا سا سپریٹلی جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا کروں گی تاکہ آپ لوگ ایزیلی اس کو دیکھ لیں تو بس آپ سے باتیں کرتے کرتے ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اب میں مسالہ بھونوں گی اور اس کے بعد پانی ڈال کے اور میں رائس ڈال دوں گی ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں تو آلموسٹ میرے رائس بن گئے ہیں اور بس اس کے بعد میں اس کو بھی دم پہ لگاؤں گی میں رومال رکھ کے اور اس کے اوپر ڈھک دیتیوں اور ویٹ رکھتیوں ویٹ ضرور رکھتیوں میں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے دم ذرا اچھا آتا ہے تو میں ضرور رکھتیوں اور بس یہ آلموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اس پہ رکھ لیتیوں ویٹ اور اس کے ساتھ میں بنانے لگی ہوں رائتا اچھا رائتا نا میں نے اس ٹائم جلدی میں بنا لیا تھا لیکن مجھے بعد میں یہ فیل ہو رہا تھا کہ میں ہمیشہ پکوڑیاں بوندی کچھ ڈالتیوں تو آج میں بالکل بھول گئی تھی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ شیئر کرتیوں اس طرح کے کوئی بھی رائس بناوں تو میں ضرور ڈالتیوں لیکن آج بالکل میرے مائنڈ سے نکل گیا اور بس اس کو میں نے دم پہ رکھ دیا ہے دم ابھی آ جائے گا اور رائتا جو ہے وہ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ساری چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لی ہیں دہی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے پودینہ ڈالا ہے ڈرائے اور بس اس کو میں ابھی مکس کر دوں گی اور پکوڑیوں کی کمی مجھے شدید قسم کی فیل ہو رہی ہے اور بعد میں مجھے خیال آ رہا ہے اور سپیشلی ابھی وائس اوور کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں چکن والے شامی کباب بھی بنا رہی ہوں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس بار شامی کباب بہت اچھے بنے اور آج میرے ہزبر نے بھی بہت تعریف کی حالانکہ وہ شامی کباب کے معاملے میں اتنے زیادہ کوئی چوزی ہے نا کہ بہت ہی کم ان کو پسند آتے ہیں لیکن آج انہوں نے بھی بہت تعریف کی اور واقعی اچھے بھی بہت بنے تھے ابھی جب میں شامی بنا رہی ہوں تو اس میں میں نے ایک تو آئل ڈالا ہے آئل میں ان کو فرائے کر رہی ہوں اور دوسرا ایگ میں انڈے میں ان کو فولٹ کیا ڈپ کیا اور پھر ان کو بنا رہی ہوں اور رائس بنا کے میں باہر چلی گئی تھی اسمان کے ساتھ تھوڑی چیزیں کچھ لینی تھی گھر کی تو ابھی میں واپس آئی ہوں تو بس ان کو دوبارہ اب گرم کرنے لگی ہوں اور میں نے سوچا چلیں میں فائنل لک بھی آپ کو دکھا دوں اور اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں کل انشاءاللہ تالا آپ سے ملکات ہوگی تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت حیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی